قرآن نو مننا بھی لازمی ہے حدیث نو مننا بھی لازمی ہے کئی کہندے نے بس قرآن ہی کا بھی ہے نانا جویں قرآن نو مننا ضروری ہے امہ قدیث مصطفیٰ نو مننا ضروری ہے کیونکہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بول دے آج ایک رات میں جڑا مسئلہ سمدھانا چانمہ اے قرآن پاک ایک موج جائے آج کہندیو نا مولانا پنجامہ والی چینی سو دی ہوگی ہے دیڑ سو والا کیوں ساٹھے تین سو دا ہوگی ہے پیمتی رپیہ کلو والا چاو سو رپیہ کلو ہوگی ہے کوئی موجزہ ہو جائے کوئی ایسا کم ہو جائے یہ ساٹھے غلات سمر جان مہنگائی مکڈے قتل و غارت مکڈے بے غیائی مکڈے بدن و بد امنی ختم ہو جائے موجزے دیں انتدار کر دے پہو انتدار نہ کرو جاؤ آج تو بات غیہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آپ بھی قرآن پڑھنے اپنے بچیاں بھی قرآن پڑھانے کیونکہ قرآن موجزہ جے قرآن موجزہ جے اللہ نے قرآن میں پاک دی شورا کرکام دی پہلی آیا مبارکہ دے اندر فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ نزل الفرقان فرمایا باپ برکتی و ذات جن نے فرقان نازل کی تا ایک اور مقام تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نو فرقان آکھیے فرمایا قرآن ہدایت بھی بڑھ کے آئے ایک دلیل تے پرحان بھی بڑھ کے آئے اور فرقان بھی بڑھ کے آئے فرقان دا مانا الیدہ الیدہ کرنوالا فرق کرنوالا الگ الگ کرنوالا آجے گھراب آجے ساڑی بد نصیبی یہ ساڑی بد بختی یہ اسی فیس بک کھولنے ہاں واسپ کھولنے ہاں یوٹیوب کھولنے ہاں لیکن قرآن نہیں کھول دے اے قرآن پاک دا اجاز جے قرآن پاک دا موجزہ جے قرآن فرق کر دے قرآن اللہ دی قسم چنگے مارے دی تمید دا فرق سمجھان دے قرآن شرک تے توحید دا فرق سمجھان دے قرآن بدب تے سنت دا فرق سمجھان دے قرآن حلال تے حرام دا فرق سمجھان دے قرآن حیاء تے بے حیائی دا فرق سمجھان دے پر کون قرآن پڑے عزیتے اور چکران دندر پہ گیا سارہ دن کاروبار دندر گزر جاندے اللہ دس بجے دکامتے آئے شام دس بجے کار دندر گئے جا کے ڈراما وے کے سونگے کہیاں فجر پڑی کہیاں نہ پڑی اوہے اٹھ کے دوبارہ کاروبار دے آگے نہ بیٹا قرآن پڑھ دے نہ بیٹی قرآن پڑھ دیئے نہ باپ قرآن پڑھ دے نہ ماں قرآن پڑھ دیئے نہ خامد قرآن پڑھ دے نبیلی قرآن پڑھ دیئے حضرات آج ساڑی پستی دی وجہ ساڑی زلت دی وجہ ساڑی رسوائی دی وجہ مہنگائی دی وجہ بے روزگاری دی وجہ صرف اور صرف قرآن پاک نہ لو تعلق توڑ لینے آئیے میں اللہ دی قسمیں بڑی ذمہ داری نہ گل کر لگا ایسے مجمع دندر میں کئی ایسے بندے کھڑے کر سکنا ہوا جنہاں نو کئی کئی سال ہو گئے قرآن پاک کھول کے لیے بکھیا کئی کئی سال ہو گئے قرآن پاک کھول کے لیے بکھیا ہائے ہائے مسلمان تے قرآن پاک کو ایٹی دوری آئیے تیان کرنا قرآن پاک دے قریب آنا پہنا ٹیم ہو گئے میں انشاءاللہ پانچ دس منٹ دی ہم در اپنی باس میٹنا چاہنا تو جو کرنا حبیبِ جبریہ جنابِ محمد صلی اللہ وہ سمجھ لگ رہی ہے پھر بولو صلی اللہ گاجواری کے درودِ پاک پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم حبیبِ جبریہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سنہ پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک ناقل فرمایا فرمایا تبارک اللہ نزل الفرکان علابدگی لیکون لیلعالمین نزیر آو لمبیاں چوڑیاں گلانی بس ایسا آیا مبارکہ دی روشنی ڈیندر ایک دو باتاں کرنا چاہنا ما بڑے تیان نلزمات پر مانا آج سی جنے آ کر کے بیٹھے یاں پا میں کسے بھی برادری نلتا لکے کسے بھی مسلک نلتا لکے پا میں قریباں پا میں امیران ہر بندے دی دل دی خواہش یار میرے بچے تے بچیاں باقی لوگاں نلو الگ نجران باقی لوگاں نلو چنگا اونا چاہی دے اگر تیرے بچیاں دا کھانا چھانا ہو یا تے گزارا ہو جائے گا مینو اللہ دی کس میں اگر تیرے بچیاں دی قرآن والی تربیت نہ ہو سکی تے گزارا کوئی نیجے ہونا اے دنیاں تے گزر جانیے پا میں چنگی گزر جائے تے پا میں جنام ماری گزر جائے بارچی دون دنیاں تو جانے قبر والے معاملات ہو کھیں ہو جانے نے حشر والے معاملات ہو کھیں ہو جانے نے آگے اپنے بچیاں دا پر کھانا چھاندے جیتے قرآن والی دولتیں نہ نو دے دیو